صلاة خیر من النوو باز مرتبہ اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا دوستو ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ بے انتہا محبت ہو گئی وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت بھول کر لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی ہو گئی گرمیوں کی شام تھی سب گھر والے چھت پر سوئے ہوئے تھے وہ لڑکی ہاپتی کامتی سیڑھیا چڑھتی چھت پر پہنچی جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی اور کسی کی کول کا انتظار کر رہی تھی ابھی وہ پوری سیڑھیا چڑھی بھی نہ تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجے ایک دم سے اس نے بٹن دبا کر موبائل کو سائلینٹ کر دیا تاکہ کوئی گھنٹی کی آواز سے اٹھنا جائے وہ جلدی سے چھت کے کونے میں گئی اور فون اٹھاتے ہوئے بوخلائے انداز میں بولی میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے تم کہا ہو میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں سب گھر والے سوئے ہوئے ہیں جلدی سے آ جاؤ یہ نہ ہو کہ سارا پلان کینسل کرنا پڑے ایک حساس میں ساری باتیں کر دی لڑکے نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا کہ میں پہنچنے والا ہوں اور ہاں جلدی سے نیچے آ جانا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لڑکی کے لیے انتظار اتنا لمبا ہو گیا جیسے برسوں اس کے انتظار میں گزر چکے ہوں وہ گھبراتے ہوئے چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھاکنے لگی مگر یہ کیا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ جب اس نے دیکھا تو وہے لڑکا اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لایا تھا جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہے اکیلا آئے گا اور اکیلا ہی آنا چاہیے تھا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تو کچھ اور ہی منظر تھا لڑکا گلی کے کونے میں بائیک پر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور وہے دونوں دوست بائیک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے تھے اور لڑکا اس لڑکی کے گھر کی طرف آ رہا تھا اس کا جسم کاپنے لگا اس نے اپنے ہاتھوں سے لڑکے کا نمبر ڈائل کیا فون اٹھاتے ہی لڑکے نے کہا جلدی نیچے آؤ اور دیکھو اپنا زیور اور روپیہ پیسہ بھی ساتھ لے کر آنا وہے لڑکی لڑکے کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی کیا تم اکیلے آئے ہو لڑکا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا ہمیں اکیلے ہی جانا تھا تو ظاہر ہے کہ اکیلا ہی آؤں گا مگر لڑکی تو اپنی آنکھوں سے اس کے دوستوں کو دیکھ چکی تھی وہے کس طرح سے اس پر یقین کر لیتی لڑکی کی سوئی وہیں پر اٹھکی ہوئی تھی وہے پوچھنے لگی کیا تم سچ کہہ رہے ہو پچھلے چھ مہینے سے دونوں لڑکا اور لڑکی میں محبت ہو گئی تھی محبت کے نام پر اس لڑکے نے اس لڑکی سے خوب مال بٹو رہا تھا لڑکے کو شک ہوا کہ کہیں اس لڑکی کو پتا نہ چل گیا ہو اور پھر سے جھوٹ بولا میں اکیلا ہوں تم خود ہی آ جاؤ اور دیکھ لو میں اپنی زندگی سے جھوٹ تھوڑے ہی بولوں گا اب کی بار لڑکے نے بڑے پیار سے جواب دیا لڑکی کی آواز نے خاموشی توڑی تو لڑکے پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا وہ بولی چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کاش میں نے اپنے دوستوں کی بات سنی ہوتی ان کی باتوں پر عمر کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا میری دوست تم سے ملنے سے روکا کرتی تھی مگر میں نے کسی کی بات نہ سنی یہاں تک کہ آج اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی ان کی آنکھوں میں دھول جھوک کر میں نے تمہیں اہم جانا تم نے آج مجھے بتا دیا کہ میرے سے زیادہ پاگل کوئی ہو ہی نہیں سکتا لڑکے نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کہ تم میری اصلیت جان چکی ہو تو سیدھی طرح سے زیور اور روپیہ دے دو ورنہ میں تمہاری تصویریں شوشل میڈیا پر ڈال دوں گا پھر کسی کو بھی تو کیا اپنے گھر والوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی لڑکے کی باتیں سن کر وہ لڑکی فٹ پڑی اور بولی جو جی میں آئے کر لو میں کسی صورت میں فوٹی کوڑی نہیں دینے والی اور ایک بات یاد رکھنا جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندوں کو رسوہ نہیں کرتا یہ کہہ کر اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو مر ہی تو گیا تھا نا اس کا اپنا ضمیر اور یہ باتیں سوچنے لگی کہ آہ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو آتا نہ دیکھ لیتی میرا بھی ذکر انہی لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں جنہیں کبھی عزت بھی نہیں ملتی جو ماں باپ کی عزت کو ان کی دہلیج پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکل جاتی ہیں وہ پشتاوے کے آسو بہاتی اب سیڈیا اترتے نیچے آ رہی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندوں پر آپ اڑا ہو دوستو میری اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم غلط راستے پڑ نہ جائے اور جو بھائی بھی میری اس ویڈیو کو سنے یا اور بھی اس طرح کی جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچے اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو اپنے ماں باپ سے کہہ دیں اور ہمیشہ ایک بات خیال رکھیں کبھی اپنے ماں باپ کے خلاف نہ جائے اور کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دوستو اب آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ ہشٹری کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل کو اس گول نشان پر کلک کر کر سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ